اسلام علیکم ویلکم کرتی ہوں اپنی یوٹیو فیملی کو بہت شکریہ میری سینل پر آنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیشہ خوش و خورم رکھے اور آپ کے دسترخان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں نعمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمیشہ سجے رہیں اور اللہ تعالیٰ ان میں برکت ڈالے آپ سوچ رہوں گے صبح صبح مکھن شکھن دکھایا جا رہا ہے جی میں آج میرا دل کر رہا تھا دیسی سا ناشتہ کرنے کو تو آپ کو پتا ہے سب سو رہے ہوتے ہیں صبح کوئی بھی نہیں اٹھتا آج کار لیکن ماں جو ان چی بچاریاں ہیں وہ کے لیے ہوتی ہیں صبح کہ کوئی تو اللہ کا بندہ اٹھ جائے ہمارے ساتھ ناشتہ کر لے لیکن آپ کو پتا ہے سکول کالی سب کچھ بند ہے تو بچے اپنی مرجی سے ہی صبح اٹھتے ہیں تو آج میں نے دیسی ناشتہ جیا مکھن کے ساتھ تو کافی ٹائم کے بعد کافی ٹائم کے بعد تو ویسے تو یہ ملی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے لیکن میں پھر بھی دل کر رہا تھا تو جب سے عید گزری آئی ہے رمضان ماشاء اللہ بہت اچھا گزرا میرا لیکن رمضان کے بعد عید کے بس دو دن گزرے تو طبیعت کچھ سٹ نہیں ہے تو بس مزید تو ماشاء اللہ تو شکر رہے رمضان بہت پیارا گزرا اللہ نے اپنی رحمت پہ بہت حمد دی بہت اچھا گزر گیا لیکن نہ چاہیں کیا ایک کی دوسرے دن سے میری طبیعت کچھ سٹ نہیں ہے میڈیسن وغیرہ لے رہی ہوں مجھے درستر آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلو مجھے ایل فور ایل فائف کا بھی مسئلہ ہے اور تھوڑا گھٹنوں میں بھی تکلیف رہتی ہے تو یہ سارے ایشیوز ساتھ چلتے رہتے ہیں اور سب سے مین پرابلم جو مجھے آج کل فیس کرنا پڑا ہے سر کا درد میرا ٹھیک نہیں ہوتا بہت کم دن کا ٹائم ہوگا جب میرا سر کا درد مجھے ریلیف ملا ہوگا آپ کو پتا آج کل ڈاکٹرز ہاسپٹل سے تو بھاگتے ہی ہیں کہ وہاں پہ بندہ علاج کیا کروانے ہیں حالات ہی نہیں ہے کہ بندہ کچھ ہو تو ہزمن کہتے ہیں کہ تم بس ٹینشن لے لیتی ہو ریپریشن کر لیتی ہو اس وجہ سے تم ٹھیک نہیں ہو رہی ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کچھ دنوں کا یہ آ جاتی ہے زندگی میں ایسے دن بھی آ جاتے ہیں ساتھ ساتھ میں کپڑے بھی دھو رہی تھی آج میں نے کہا چلو صبح ہی مشین لگا لی تھی ساتھ ساتھ کام ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ گپ شپ بھی لگاتی جا رہی ہوں میں نے کہا میرے دوست بہنے بھائی سب کہیں گے کہ آپ ہماری نظر نہیں آ رہی کدھر چلی گئی ہیں ولاغ نہیں آ رہی بس اس میں تھوڑا سا اور مائگرین کا پروبلم کی وجہ سے میں موبائل یوز نہیں کر پا رہی زیادہ تو بس گھر کے کام کا تو سارے اسی طریقے سے رکھتے نہیں ہیں کرنے پڑتے ہیں تو آج کپڑوں کا سارا میں نے کھولا وہ تھا دفتر پریس بھی کی ہیں دھوئے بھی ہیں تو یہ دیکھیں آج میں اوپر کبھی آج آپ کو چکر لگواؤں گی کہ میں تھوڑا اوپر میں کم ہی جاتی ہوں لیکن آج سے میں ٹاول بغیرہ دھوئے تھے تو میں ان کا جب تک دھوپنا لگے تو چیز کا مزہ نہیں آتا سکنے کا نا وہ ہلکی ہلکی سی سمیل رہ جاتی ہے کپڑوں میں تو وہ ہی میں اوپر جا رہی تھی کہ چلو اوپر جاتی ہوں ٹاول بغیرہ ڈال کے آتی ہوں اور آپ کو بتا رینٹ میں انسان جب رہتا ہے تو تینوں پوشن میں کوئی نہ کوئی بندہ فیملیز ہی ہوتی ہیں تو میں اوپر کم ہی جاتی ہوں کم ہی جاتی ہوں تو اب ذرا تکلیف تھی طبیعہ سٹ نہیں تھی لیکن پھر بھی میں گئی میں ان کا ذرا دل میرا بدل سجائے گا تو سب بہن بھائیوں سے کہوں گے پلیز میں لئے دعا کیجئے گا کہ بس تھوڑا سا آج کل میرا جو یہ پیڈیٹ جا رہا ہے یہ میری جان چھوٹ جائے اس سے تو اس کی وجہ سے بس پین کی وجہ سے میں نہیں ویڈیوز بھی نہیں بنا پا رہی تو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر رکھے اور میرے ساتھ بنے رہیے گا کچھ اتنی ویڈیوز نہ بھی آئیں تو مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور اوپر کے پوشت میں جو فیملی ہوتی ہے وہ بہت اچھے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ بس جسے کہتے ہیں نا امی کہتی ہوتی تھی میری کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اچھے امسائے ملیں تو اس ٹائم یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی لیکن اب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ واقعی اچھے امسائے ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھائی کی تفیق دے اور دوسروں کو بھی اچھائی کی تفیق دے تو بس ایک کپڑے کو گئرہ میں نے ڈال دیئے پھر میں نیچے چل رہی تھی ماشاءاللہ اوپر گرینری ہوا تھوڑی سی دیکھ کے دل کو سکونسہ آ جاتا ہے تو اب میں نیچے جا رہی ہوں جو تھوڑا بہتا نیچے کا بکھی رہا ہے وہ بھی سیمٹرین نا ہے تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا پیار اپنی سپورٹ جو مجھے اتنی زیادہ دی ہے اس کے لئے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں پکانے کا سوچ رہی تھی کہ اب کیا پکاؤں تو پھر میں نے کہا چلو آج گھیا اور چنے کی دال بنا لیتے ہیں تو بس گھر میں کوئی نہ ہو تو تھوڑا بہتا سامان گھر میں ہونا چاہیے کہ امرجنسی میں کچھ بنانا پڑ جائے تو الخمدلیلا ایسا ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ کبھی ناصر نہ بھی کوئی چیز بنانے کے لئے دیکھے گئے ہوں تو میں کچھ نہ کچھ بنا کر رکھا ہوتا ہے تو وہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں واہ تم نے کام تو چلائی لیا میں نے کہا جی جی آپ ہماری ہاؤسوائج بڑی تاری کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی جگاڑ کر کے کام چلائی لیتی ہیں تو پھر میں نے کہا چلو چنے اور گھیا کافی دن ہو گئے بنا نہیں ہے تو میں نے چنے کی ڈال اور گھیا بنا رہا تو تماتر میں گرینڈ کر کے جالتی ہوں آپ کو بتا ہے بچے نخرے کرتے ہیں بس کوئی زرا سی ایسی چیز کھانے میں آ جائے تو میں نے کہا بچے شوپ سے کھا لیں اچھے طریقے سے تو پہل تو میرا دل کر رہا تھا کہ خالی گھیا بناوں لیکن پھر اگر خالی گھیا بناتی تو وہ صرف مجھے ہی کھانا بڑتا دوں گا بچوں نے تو کھانا نہیں بھا اس لئے میں نے چنے کی ڈال ساتھ ایڈ کر دی تو والحمداللہ بہت مزی کی بنی تھی تو اللہ تعالیٰ سب کو رسک میں بڑھ کر ڈالے ہمارے رسک میں بڑھ کر ڈالے اور دودھ وائل ہونے کا رکھا ہوا تھا آپ کو پتا ہے دودھ کے ساتھ تو ٹینشن رہتی ہے جب بھی بے دھیانی میں دودھ رکھتے تو میرا دودھ اگل رہتا ہے میں نے خود پھر اس چیز کا دو دن تک افسوس رہتا ہے کہ دودھ کیوں بھلا میں نے دھیان کیوں نہیں دیا تو ساتھ ساتھ دودھ بھو بالوں گی آپ لوگوں کا بہت شکریہ میرے ساتھ جوڑیے رہیے گا اللہ تعالیٰ سب کو کمیاب کریں اور میرے لئے بھی آسانیہ کریں مجھے دعاوں میں اپنی یاد رکھئے گا اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ مجھے دعاوں میں اپنی یاد رکھئے گا